عبدالباسد قاسمی صاحب آپ سوال کرتے ہیں آشے کے رسول کہنا شرعن جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں تو کچھ لوگ اپنے آپ کو محبت میں آشے کے رسول کیوں کہتے ہیں اور اگر جائز ہے تو محبت میں آشے کے ماں آشے کے بیٹی آشے کے بہن کہا جا سکتا ہے یا نہیں براہ کرم شریعت کی روشنی میں جواب دیں عبدالباسد قاسمی صاحب کے سوال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عشق کا لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کو بیان کرنے کے لئے استعمال کرنا تو جائز ہے ہم کہتے ہیں آشے کے رسول لیکن یہی عشق کا لفظ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ محبت کے اظہار کرنے کے لئے آشے کے ماں آشے کے بہن اور آشے کے بیٹی کہنا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو پھر ان کو کہنا کیوں جائز نہیں اور اگر ناجائز ہے تو پھر آشے کے رسول کہنا کیوں جائز ہے اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھومن صاحب دامت برکاتہ ایک قائدہ اور ضابطہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں استاذ محترم فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے عرف نے قبول کیے ہیں جن الفاظ کو ہمارا عرف اور ہمارا معاشرہ قبول کرتا ہے تو ان کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے اور جن الفاظ کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا ان کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوتی عبدالباسد قاسمی صاحب ہی کے سوال کو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عشق کا معنی ہوتا ہے اشد و حبہ یعنی حد درجہ محبت کو عشق کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے نے لفظ عشق یعنی حد درجہ محبت اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ استعمال کرنے کو قبول کیا ہوا ہے اس لئے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی انتہائی محبت کے اظہار کے لئے خود کو عاشق رسول کہنا جائز ہے لیکن ہمارے معاشرے نے ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ اظہار محبت کے لئے لفظ عشق کو استعمال کرنا جائز قرار نہیں دیا اس لئے ہم اپنے عرف اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ چونکہ عرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے لفظ کو جائز قرار دیا اس لئے عاشق رسول کہنا جائز اور ہمارے معاشرے نے ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ محبت کے اظہار کو عشق کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرنے کو درست قرار نہیں دیا اس لئے عاشق ماں عاشق بہن اور عاشق بیٹی کہنا درست نہیں ہے تو مدار اس آپ کے سوال کا یہ عرف کے بنا پر ہے عرف کا مسئلہ سمجھ لیا جائے تو یہ بات پلکل واضح اور کھل جائے گی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے امام صاحب کی اگر فقہ پڑھی ہو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرف کو ہمارے مسائل میں بہت زیادہ دخل حاصل ہے تو عرف کی بنا پر عاشق رسول کہنا جائز ہے اور عاشق ماں عاشق بہن اور عاشق بیٹی کہنا درست نہیں ہے اس کو اچھی طرح فرق سمجھنا چاہیے